اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت دنوں بعد آپ سے ملکات ہو رہی ہے کوئی تین چار پانچ دن چاہید چار دن ہو گئے ہیں تو ایکچلی کیا ہوا ہے کہ منال کی جب سے ایکزیمز ختم ہوئے ہیں تو ایک دم کام کا برڈن آ گیا کام کے برڈن کی وجہ سے ولوگ بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ ولوگ بناوں سارا دن اتنا بیزی صبح سے شام ہو جاتی تھی اور کام کام بس کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے تو آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کامیں میں بار بار بتا چکے ہوں کہ میرا آن لائن بوٹیک ہے آن لائن کپڑوں کا کام ہے تو وہ میں کرتی ہوں نادیہ محبوب کلیکشن کے نام سے تو لنک میں انشاءاللہ اس حفظ روڈال دوں گی اور یہ میں نے بیچ میں ہی کچھ شوٹ کر لیا تھا کیونکہ جب میں رائس بنا رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ ساتھ میں یہ بھی شوٹ کر لوں آپ کے لئے اور میں بنا رہی ہوں یہاں پر رائس اور میں نے سبس مرچیں اور جو لہسن ہے وہ میں کٹھے ہی کوٹ لیتی ہوں اور پین میں میں نے ڈال دیا آئل آئل کے ساتھ ہلکا سا گرم ہوگا تو پھر میں اس میں پیاس ڈال دوں گی پیاس تھوڑے سے گولڈن براؤن ہونے دوں گی اور پیاس سے بھی پہلے میں ڈالوں گی گرہ مسالہ جس میں تیز پتہ ایک دو میں نے تیز پتے ڈالے اور تھوڑا سا ثابت گرہ مسالہ جیسے مکس گرہ مسالہ ہوتا ہے وہ بھی میں ساتھ ہی ایڈ کروں گی لیکن ابھی تو میں نے پیاس ڈال دیا ہے موسیقی اور پیاس جیسے براؤن ہوئے تو اب میں اس میں ڈال دیا میں نے ڈرک لہسن اور سب اس میں چھوڑے میں نے موٹی موٹی بس کٹ لی جائیں تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ چاولوں میں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے جیسے دیکھ کے چاولوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو ہلکا سا بھونوں گی اس کے بعد اس میں ایک دو ٹماٹر ڈالوں گی موسیقی جیسے ہی ٹماٹر بھی اس میں بھون سے گئے تو میں نے اس میں گاجریں مطر اور آلو بھی چھوٹے چھوٹے کاٹ کے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو ان کو بس تھوڑا سا ہی پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد باہر ہی آئے گی سپائسیز ڈالنے کی موسیقی 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 تھوڑی سی کٹی امیچ میں نے تھوڑی سی اور بھی ایڈ کی ہے تاکہ اچھا سٹیہ سٹار جائے اس میں اور کیونکہ میں نے کیبنٹ کھولی ہوئی ہے اور وہیں سے میں مسالے جو نکال کے وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں چکن پاوڈر تقریباً 1 ٹی سپون میں نے اس میں چکن پاوڈر ڈالا ہے تو اسے بھی بہت اچھا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے رائس میں بس اس کو مکس کروں گی تھوڑا سا یہ بھون جائے گا تو اس میں پانی ڈال لوں گی اور پھر آگے تو پتہ ہی ہے کہ چاول ڈال کے اور بس دم لگا دینا ہوتا ہے اور میرے پاس میں نے کیونکہ بنائے ہیں تین کپ چاول تو تین کپ میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اور بس رائس ڈال دیئے اب پانی کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے تو اس سٹیج پر نمک جو ہے وہ چک لینا چاہیے تو اس میں میں نمک چک لوں گی اور اب اس کے دم کی باری آ جائے گی تھوڑا سا کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اور اس میں ڈالا ہے باقی بیچ میں اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا جسٹ اس کو بھون کے پانی ڈالا تھا اور چاول ڈال دیئے تھے تھوڑا سا جیسے گرم ہو تو میں نے چاول ڈال دیئے تھے تو اس کو بہت ہلکے سے ہلانا چاہیے تاکہ یہ چاول جو ہے نا آپس میں ٹوٹ نہ جائیں یا اس طرح مطلب مطلب لمبے لمبے سے چاول رہنے چاہیے نا وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور بس اب کپڑا لگا کے میں اس پہ دم لگا دوں گی یہ دیکھیں بس یہ کپڑا لگا دیا اوپر سے ڈھکن اوپر سے کوئی بھی ویٹ رکھ دیں کوئی میں تو وہ کونٹی جو ہے نا وہ رکھ دیتی ہوں اس میں تو بڑا اچھا سا اس میں سٹیم پیدا ہوتی ہے پہلے پانچ منٹ جو ہے یہ میڈیم آنچ پہ پکتا ہے پھر میں اس فلیم بلکل سلو کر دیتی ہوں چاہیں تو تبا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں بلکل ہی دم والی آنجی سے بولتے ہیں کم آنچ وہ ہے وہ کر دیتی ہوں تو آج کا بلوگ جو ہے وہ میرا بہت چھوٹا سا ہوگا کیونکہ میں نے اور کچھ بنایا نہیں ہے ان دنوں میں بس یہی بنایا تھا اور یہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ کل سے پھر سٹارٹ ہو جاؤں گی تو چاول میں نے ڈالی ہے چٹنی بھی میں نے بنا لی تھی تو ہم لوگ کھائیں گے اور یہ مجھے دن تو یاد نہیں ہے شاید سنڈے تھا تو اتنا پیارا خوبصورت موسم ہو رہا تھا ہم لوگ جا رہے تھے لانگ ڈرائی پر یہ تھا آئی ٹھنک فرائیڈے تھا جی بالکل فرائیڈے کا دن تھا اور اتنا خوبصورت موسم تھا سارا دن بارش ہوتی رہی بڑی پیاری خوبصورت بارش ہوتی رہی تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم لوگ ٹرائی پر چلتے ہیں اور کھانا بھی ہم باہر کھا لیں گے تو یہاں پر ملتان سے باہر جہاں بنا ہے ریسٹرنٹ اس کا نام ہے لال حویلی ملتان میں جو رہتے ہیں ان سب کو پتا ہی ہوگا تو لانگ ٹرائی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی وہیں سے کھا لیں گے کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے باہر ہم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا گھر میں ہی کھا رہے تھے اور بلکہ اچھی بات ہے باہر کا کھانا کم کھانا چاہیے گھر کا زیادہ کھانا چاہیے تو ہم یہاں پر آ چکے ہیں تھوڑا سا دور کر کے ہیں اور رش کافی ہوتا ہے یہاں پر کھانا بھی اچھا ہوتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی اچھا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہم تو زیادہ لانگ ٹرائیب کے لالچ میں آ جاتے ہیں کہ چلو تھوڑا کھانا بھی کھا لیا اور پھر اچھا مزہ آتا ہے یہاں پر کھلی کھلی جگہ ہے اور ہوا اتنی ٹھنڈی چالی تھی یہاں پر تھوڑی سی پھر ہم نے واک بھی کی تھی یہاں پر مطلعہ اتنے بڑے بڑے وہ لان سے بنے ہوئے تھے بڑے خوبصورت سے اور یہ ہمارا کھانا آگیا ہے یہ منال کے لئے پیزا کباب مانگائے ہیں ہم نے اپنے لئے سیکھ کباب مانگائے ہیں اور افغانی چکن مانگائے ہیں ساتھ میرا نان اور روٹی بھی مانگوائی ہے ہم نے تو ہم یہاں پر انجوائے کریں جی اور میری ہیلپر بھی میرے ساتھ ہے وہ بھی آئیے ساتھ می اور یہ دیکھیں یہ تندوری پراتھا اور سادہ روٹی ہم نے منگوائی تھی اور اس پر یہاں پر بیچارے بھیڑیے بند ہیں پہلے ایک شیر کا بچہ بند تھا اب بیڑیے بند ہیں تین بیڑیے تھے اور بڑی خطرناک بس ان کے آنکھیں ہوتی ہیں میں نے فرس ٹائم میں اس طرح دیکھیں سامنے سے اور بس یہاں پر زیادہ کوئی زوہ تو ہے نہیں بس تھوڑے بہت انہوں نے جیسے ہوتے ہیں انیمالز ان کو بند کر رکھا ہے اور یہ ہیرن وغیرہ اور سی گلز اور چھوٹے چھوٹے کر گوشت تھے یہاں پر بڑے پیارے پیارے سے تو ہم لوگ ادھر پر دیکھنے آئے ہیں اندھیرہ بہت ہے کیمرے میں تو بہت زیادہ لگ رہے ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی یہ کیا چیز ہے تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے